اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مولا علی والا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسجد جمکران جو کہ ایران کے شہر کم میں واقع ہے اس کے اوپر پوری ڈاکومنٹری آپ کے حدمت میں پیش کریں گے یہ مسجد دنیا کی وہ واحد مسجد ہے جو امام زمانہ کے حکم سے تعمیر کی گئی اس مسجد کے دو تین نام ہیں اسے مسجد جمکران بھی کہتے ہیں اسے مسجد صاحب الزمان بھی کہتے ہیں اور اسے مسجد حسن بھی کہتے ہیں مسجد حسن اس لیے کہتے ہیں کہ اسے حسن ابن مسلہ نے امام کے حکم سے تعمیر کیا مسجد جمکران اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جمکران دہات کے علاقہ میں واقع ہے اس کا نام مسجد صاحب الزمان بھی ہے کیونکہ یہ امام زمانہ کے نام سے محصول ہے یہ مسجد کیسے مارز وجود میں آئی یہ اس کی تاریخ آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا سترہ تاریخ تھی حسن ابن مسلہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا کسی نے آ کر دروازہ بجایا میں نے پوچھا کون کہا تمہارے امام تمہیں بلا رہے ہیں کہتا ہے رات کی تاریخی میں میں نے کپڑے اٹھانے کی کوشش کی تو آواز آئی یہ کپڑے تمہارے نہیں ہیں اپنے کپڑے پہنو حسن ابن مسلہ فرماتے ہیں کہ جب میں کپڑے پہن کر اس جگہ پر پہنچا اس علاقے میں جہاں پہ آج کل مسجد جمکران آباد ہے وہاں ایسا ایک عظیم شان تخت لگا ہوا ہے تخت کے اوپر خوبصورت کالین بچا ہے کچھ لوگ سرخ کپڑوں میں کچھ لوگ سفید کپڑوں میں اور کچھ لوگ سبس کپڑوں میں اس تخت کے عزد موجود ہیں تخت پہ ایک تیس سال کا نوجوان حسین و جمیل اس کا چہرہ چودنی کے چاند کی طرح چمک رہا تھا تشریف فرما ہے ان کے ساتھ ایک بزرگ ہستی تشریف فرما ہے میں سمجھ گیا کہ وہ جناب خیزر ہیں میں نے مولا کو سلام کیا مولا نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا اس کے بعد فرماتے ہیں حسن تمہیں اس لئے بلایا ہے ایک نشان لگا کر بتایا کہ یہ وہ نشان ہے خدا نے اول خلقت دنیا سے اس زمین کو مسجد کے نام سے وقف کیا ہے اس لئے اس جگہ پہ اب تک جس نے بھی کھیتی باری کی ہے اس شخص کا نام مسلم ہے اس سے یہ زمین واپس لو اور یہاں پہ مسجد تعمیر کرو اس کے بعد تم کم کی سر زمین پہ چلے جانا وہاں پر سید ابو الحسن دعزا کے نام سے ایک شخصیت ہیں ان سے کہنا وہ تمہاری مدد کریں گے مسجد کی تعمیر کے لئے میں نے کہا آقا لوگ نشانی مانگیں گے کہ اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ امام زمانہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہا نشانیاں حاضر ہو جائیں گی تم اپنا کام کرو میں جب چلنے لگا تو امام نے فرمایا کل واپسی پہ آتے ہوئے ایک مردے کا شانی کا گلہ بان ہے یعنی وہ بکریاں چراتا ہے اس کے گلے میں ایک ایسی بکری ہے جس کی سات نشانیاں ہیں اس بکری کو لینا اور اسی مقام پر لا کر زبا کر دینا اور اس کا گوشت جس مریض کو کلا ہوگے وہ مریض فوراں ٹھیک ہو جائے گا کہتے ہیں میں گھر میں آیا تو سو نہیں سکا پھر سوچا کیسے جاؤں گا آخر کار میں کم کی سرزمین پر بالاخر وہ کم کی طرف روانہ ہوئے جب کم کی سرزمین پہ پہنچے تو سارا ابو الحسن رضا کے پاس گئے جیسے یا وہاں پہنچے تو ایسا لگا جیسے سب لوگ بیدار ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آنے سے کافی دیر پہلے تک تمہارا انتظار کر رہا تھا کیونکہ غائب سے مجھے آواز آئی تھی کہ رضا انقریب جمکران کے دہاز سے ایک شخص آئے گا وہ جو بات بتائے اس کی بات پر یقین رکھنا وہ ہماری طرف سے بات ہوگی کہتا میں نے بھی وہی بات ذکر کی گرس کے دونوں نے گوڑوں تیار کیے گوڑوں پہ سوار ہو کر جمکران آئے جمکران پہنچے تو وہی گلہ بان نظر آیا اس کی بیڑ بکریوں میں سے وہی بکری نظر آئی جس کی نشانی امام نے فرمائی تھی آپ نے اس شخص سے کہا یہ بکری ہمیں بیچ دو اس نے کہا یہ بکری میں ویسے ہی دینے کو تیار ہوں کیونکہ صبح پہلی بار اپنے جنب میں میں نے یہ بکری دیکھی ہے اس سے پہلے یہ بکری میرے جنب میں تھی ہی نہیں اور جیسے ہی ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بکری ہمارے ہاتھ میں نہیں آتی جیسے ہی جناب حسن مسلح نے اس بکری کو لیا وہ بکری خود خود ان کے پاس آگئی اس کے بعد حضرت مسلم سے وہ زمین لینے کے لئے پہنچے جہاں پہ یہ مسجد تعمیر ہونی تھی وہاں سے یہ زمین لی وہاں پہ دیکھا کہ وہاں پہ زنجیر اور کیل لگا کر حد بندی پہلے سے ہی کی گئی ہے امام زمانہ کی طرف سے پھر کہتے ہیں کہ وہ زنجیر اور کیل سید ابول حسن غزہ نے لیں اور وہاں پہ تعمیر کا کام شروع کروا دیا وہ ہی جانور کو زبا کیا گیا اس کا گوشت بنایا گیا اور وہ گوشت جس بھی مریض کو کھلایا گیا وہ فوراں ٹھیک ہو گیا پھر وہ زنجیر اور کیل سید ابول حسن غزہ اپنے ساتھ لے گئے وہ اپنے پاس صندوق میں اس کو سنبھال کے رکھا اور اس کی کرامات یہ تھی کہ جس مریض کو بھی یہ مس کرتے تھے وہ مریض فوراں ٹھیک ہو جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ جب سید اس دنیا سے گئے تو یہ زنجیر بھی غائب ہو گئی امام کے فرمان سے جب مسجد تعمیر کی گئی آج یہ ایک عظیم شان مسجد ہے ہزاروں لوگ اس میں آتے ہیں امام زمانہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس مسجد کی خاصیت یہ ہے کہ اکثریت نے اس مسجد میں اپنے آقا و مولا امام زمانہ کی زیارت کی ہے خداوند زمین و آسمان ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس مسجد مقدسہ جمکران کی زیارت کر سکیں ناظرین ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے مزبان رانہ خاکی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ